اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ غزینیا پلانٹ پر بات کروں گی غزینیا کے پلانٹس جو لاسٹ یئر سے ہمارے پاس سروائیو کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے آنے والے موسم میں فلاورنگ کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ والا جو میرا غزینیا کا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی لاسٹ یئر کا ہے اس کو میں نے ٹائملی ریپورٹ کر کے اس کی جو ایکسٹرا روٹس وغیرہ تھیں روٹ پاؤنڈ ہو رہا تھا کٹ کر کے تو میں نے اس کو نئی مٹی میں شفٹ کیا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ اس پہ فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے کتنی اچھی برڈز آ رہی ہیں اور یہ ایک پھول بھی آج کھلاوا تھا لیکن اس وقت شام کا ٹائم ہے تو اس کی جو فلاورز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں تو چلیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم کس طرح اپنے پلانٹس کو دوبارہ ریڈی کر سکتے ہیں دوبارہ پھول دینے کے لیے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو نیو آئے فوراں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے یہ دیکھئے یہ والا جو پلانٹ ہے یہ بھی میرا لاسٹ یئر کا ہے اور یہ بھی لاسٹ یئر کا ہے منتھ ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے میں ٹائملی ان کو سیٹ نہیں کر پائی تو یہ دیکھیں یہ والا اس چھوٹے سے پوٹ میں سے نکالا ہے اور اس کا میں نے روٹ باؤنڈ جو روٹ باؤنڈ ہو رہا تھا روٹ باؤنڈ کو نیچے سے کٹ کر دیا ہے اور نئی مٹی میں رکھ دیا ہے تو یہ میں ٹرانسپرانٹ کرنے لگی تھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ اس ٹوپک پہ بھی ویڈیو بنا کے شیئر کرنا چاہیے تو یہ دیکھئے جی اس کو ہم نکالتے ہیں اس طریقے ساتھ یہ دیکھیں اس کی روٹ اس قدر باؤنڈ ہو چکی ہے کہ یہ دیکھیں پوٹ میں سے نیچے نکلی ہوئی تھی اور میں نے اس کو نکالنے کے لیے پھر اس کی روٹ کافی ساری کٹ کی تھی جو ٹرینیش ہول سے بھی باہر نکلی ہوئی تھی تو یہ دیکھئے جی اور پلانٹ کی کنڈیشن بھی دیکھیں بتا رہا ہے کہ لاسٹیئر کا ہی ہوں میں یہ دیکھئے تو اس کو ہم نے کرنا کیا ہے اس کی جو روٹس ہیں ان کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے تھوڑا نیچے رکھ کے اس کو ہم نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے ایکسٹرا جو روٹس ہیں اس کی اور پرانی مٹی ہے وہ الگ کر لینا ہے ایسے ہی سائٹ سے اس کو ہلکا ہلکا سا کھول لینا ہے تاکہ پلانٹ نئی مٹی میں سیٹ ہو سکے اور جتنے بھی اس کے پرانے لیوز ہیں مرجھائے ہوئے یا براؤن ان سب کو ہم نے اتار لینا ہے پلانٹ کی صفائی کر لینا ہے ایک دفعہ اچھی طرح سے پلانٹ کی صفائی کے بعد اس کو اگلے پوٹ میں رکھوں گی تو اس کے اندر میں نے کچن ویسٹ کی کمپوسٹ اور گارڈن سائل مکس کر کے ایکول کونٹیٹی میں ڈال لی ہیں تو اب ہم یہ دیکھئے یہ والا جو روٹ باؤل ہے یہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور یہ سمپل جو گارڈن سائل ہے یہ ڈال لی ہیں اس کے اندر لیکن اس سے پہلے میں سائیڈز پہ چند دانیں ڈی اے پی کے ڈالوں گی ایسے ہی یا آپ چاہیں تو نیچے بھی ڈال سکتے ہیں روٹ باؤل رکھنے سے پہلے اور اس کے علاوہ میں جو مٹی ڈال رہی ہوں اس کے اندر روٹ ڈی اے پی شامل کر رہی ہوں تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ سمپل بھار والی مٹی ہے اس کے اندر تھوڑی سی روٹ ڈی اے پی کے اس کے اندر بھی ڈال لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھئے اس طرح مکس کر کے تو اس کو ہم نے پلانٹ کی سائیڈ پہ ڈال دینا ہے ایسے تاکہ جو خلا ہے پوٹ کے ساتھ ساتھ وہ فل ہو جائے اس طرح اچھے طرح سے مٹی فل کرنے کے بعد ہم اس پلانٹ کو پانی ڈال دیں گے اور ایز ایٹیز جہاں پہ پلانٹ پڑے ہیں وہی پہ پڑے رہیں گے کیونکہ روٹ ڈیسٹرپ نہیں ہوا اس کا تو اس کے اندر میں مٹی فل کر لوں گی دونوں پلانٹ سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر بھر کے پانی ڈال دیں گے اچھی طرح سے اور اس والے پلانٹ کے اندر میں ہم مزید تھوڑی تھوڑی سی وہ ڈیش سائیڈ سائیڈ پہ ڈال دوں گی اور اس کی گڑائی کر دوں گی پھر تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنے جو پرانے پلانٹس ہیں نیسٹیشیم کے ہوں نیسٹیشیم تو خیر نہیں سروائیو کرتا یا شاید کسی علاقے میں کر بھی جاتا ہو لیکن میرے پاس سروائیو نہیں کرتا ڈائنثس کر جاتا ہے ڈائنثس کے پلانٹس کو بھی میں نے اسی طرح سے ری سیٹ کیا ہے اور اب ماشاء اللہ اس کے اوپر بھی بہت ہی اچھے سے فلارز آ رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت ہی اچھے طرح سے کافی فلارز دیں گے تو آپ بھی اس ٹرک کو یوز کیجئے اور اپنے پلانٹس کو ری سیٹ کریں ان کی دیکھ بھال کریں تاکہ ونٹر سیزن میں زیادہ سے زیادہ فلارز پاسکیں تو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ